اسلام علیکم میں سید سرور چشتی اجمے شہیف سے کرناٹا کا کے الیکشنز تو یاد ہوں گے کیسے مسلمس نے ٹیکٹیکل ووٹنگ کی اب ہمارے راجستان میں بھی الیکشن ہیں اور دیگر جگہوں پہ بھی الیکشنز ہیں ڈیوکریسی میں جمہوریت میں پرجتانتر میں انہی لوگوں کی سنوائی ہوتی ہے جن کی کپاس پولٹیکل ایمپاورمنٹ ہوتا ہے ایک سے پانچ پرسن ووٹ کے ڈیفرنس میں کنڈیڈیٹ ہار بھی جاتا اور جیت بھی جاتا ہے ہمارے پاس کم از کم اتنا ووٹ تو ہے کہ ہم کنڈیڈیٹ کو جتا بھی سکتے ہیں اور ہرا بھی سکتے ہیں لیکن وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم ووٹنگ کرنے جائیں علمیہ یہ ہے افسوس یہ ہے کہ مسلمان ووٹ ڈالنے نہیں جاتے ہیں اور پھر پانچ سال بیٹھ کر روتے ہیں ہمیں انڈین کانسٹویشن نے اتنا بڑا اینام دیا اس ڈیمکریسی نے ووٹنگ ووٹ کا تو اس کا صحیح استعمال کیجئے اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے جو ووٹ کو باٹنے کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں چند پیسوں کے لالچ میں یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری برادری کا ہے چھتیس برادریوں کا بن کر یہ مسلم قوم ہوئی ہے چھتیس برادریوں کی اگر آپ کا کوئی برادری کا شخص مسلم س ووٹ توڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو برادری کو نظر انداز کر کے ملت اسلامیہ کا ساتھ دیں دین و ملت کا ساتھ دیں قدشتہ کچھ سالوں سے جو کچھ ہمارے ساتھ گھٹ رہا ہے کیا اب بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی ہر سماج اپنا حصہ ڈیمکرسی میں مانگتا ہے اور ہر سماج چاہتا ہے کہ اس کی حکومت آئے آپ بھی چاہیں تو آپ کی حکومت آ سکتی ہے بشرت یہ ہے کہ آپ کو پولنگ پرسنٹیج بہت ہائی رکھنا ہے اور وہ لوگ جو ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے چاہے وہ آپ کی اپنی برادری کے کوئی نہ ہو بلکل ان کو نظرانداز کریں وہ ہمارے قوم کے میر جعفر اور میر صادق ہیں اس بات کا خیال رکھیں اور پلیز برائے کرم اللہ کا واسطہ کہ آپ لوگ ووٹنگ کے دن ووٹ ڈالنے جائے یہ ہر گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے گھر کی قواتین کو عورتوں کو اور مردوں کو لے کر ووٹ ڈالنے جائے فی امان اللہ اللہ حافظ